بللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَا قَسِيرًا مِنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانَ وَأَقْلِهِمُ السُّهْتَ لَبِيْسَ مَاقَانُ يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْحَاهُمُ الْرَبَّانِيُونَ وَالْعَبَارُ ترجمہ جاری تھا سورہ مائدہ کی آیت 62, 63 اور 64 کا ترجمہ ہے وَتَرَا قَسِيرًا مِنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْعِسْمِ وَالْوَدْوَانَ اور تم دیکھتے ہو ان یہودیوں میں سے اکثر گناہ کرنے اور حس سے تجاوز کرنے میں جلدی کرتے ہیں تَرَا قَسِيرًا مِنْ هُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْعِسْمِ وَالْعُدْوَانَ انسان نیکی کرنے میں بساوقات مومنین نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں منافقین اور کفار برائی کرنے میں جلدی کرتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اگر انسان مومن ہیں تو وہ نیکی میں لذت اٹھاتا ہے اور لذت جو اٹھا ہے اپنے کام میں وہ اس کام کو جلدی سے انجام دیتا ہے جلدی سے انجام دیتا ہے پس یہ یہودی اور عیسائی یہ یہودی وَطَرَا قَسِيرًا مِنْ هُمْ یہ یہودی میں سے اکثر کو دیکھتے ہو تم کہ گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں کیونکہ گناہ کرنے میں لذت اٹھاتے ہیں گناہ کرنے میں انسان اس طرح پستر ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنے میں انسان لذت اٹھاتا ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے وَطَرَا قَسِيرًا اِسْم سے مراد ہے زبانی گناہ اور عدوان سے مراد ہے عملی گناہ بس یہ ذہن میں رکھئے گا تَرَا قَسِيرًا مِنْ هُمْ يُسَارِعُونَ بس لذت اٹھاتے ہیں اس وجہ سے زبانی گناہ اور عملی گناہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں وَأَبْلِهُمُ السَّحْتَ اور یہ کھاتے ہیں رشوت رشوت کا مال کھاتے ہیں لَبَيْسَمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اور کتنا برا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں بہت برا ہے نہیں اس کی جزا بہت بری اس کا نتیجہ بہت برا ہے جو وہ انجام دیتے ہیں زبانی گناہ بھی عملی گناہ بھی عملی گناہ کی پھر ایک مثال دی گئی وَأَبْلِهُمُ السَّحْتَ بس بات ہو رہی ہے علماء یہود کی علماء یہود غلط فتوے دیتے ہیں اور غلط فتوے دیتے ہیں رشوت کھانے کے لئے رشوت کھانے کے لئے رشوت کا مال کھانے کے لئے لَوْ لَا يَنْهَا هُمُ الرَّبْبَانِينَ وَلَا حْبَارُ عَنْقَوْ لِهُمُ الْإِسْمَ وَأَقْلِهُمُ السَّحْتَرْ لَبِيْسَمَا قَانُوا يَسْنَعُونَ کیوں نہیں ان کو روکا علماء ربانین یعنی اگر چھوٹے علماء نے یہ کام کر رہے تھے تو بڑے علماء نے اپنا کردار کیوں نہیں ہے یا تو یہ یا عام طور پہ بھی رشوت عام ہو گئی تھی اس معاشرے میں عام طور پہ بھی یہودیوں کے معاشرے میں عام طور پہ بھی رشوت عام ہو گئی تھی لَوْ لَا يَنْهَا هُمُ الرَّبْبَانِيُنَ گناہ اور رشوت کوری جو یہودیوں میں عام ہو گئی تھی کیوں نہیں روکا ان یہودیوں کو علماء ربانی اور فقہانے فقہانے کیوں نہیں روکا عملی گناہ عملی گناہ یہاں ادوان نہیں کہا کیونکہ عملی گناہ بھی ہے لَبِسَ مَا كَانُوا يَسْنَوْنَ ٹھیک پس ان کے گناہ والی باتیں ہیں ان کے عامال برے عمال رشوت کھانا ٹھیک کتنا برا یہ کام ہے یعنی گناہ کرنا زبانی رشوت کھانا رشت کھوری کرنا یہ کتنے برے گناہ ہیں کتنے وہ برے کام انجام دیتے ہیں آیت 63 وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ اور یہودی کفر آلودہ باتیں کرتے ہیں یہودی کفر آلودہ باتیں کرتے ہیں کہ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ خدا کا ہاتھ بندہ ہوا ہے خدا کا ہاتھ بندہ ہوا ہے یہودیوں کو جب مسلمان قرآنی آیات سناتے تھے قرآنی آیات مثال کے دور پر یہ سناتے تھے مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَا كَرْزًا حَسَنًا کون ہے جو خدا کو کرز حسنہ دے تو یہ یہودی مسلمانوں کو کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ یہ خدا فقیر ہو چکا ہے خدا کا ہاتھ بندہ ہوا ہے وَنَحْنُ اَغْنِيًا ہم مالدار ہیں ہم مالدار ہیں بس وَقَالَتَ الْيَهُود یہودی کفر آلودہ باتیں کرتے ہیں کہ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَتٌ خدا کا ہاتھ بندہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خدا کو کرزو مَا عَذَ اللَّهُ خدا کہہ رہا ہے خدا کو وہ تو تشویق دلانے کے لئے قرآن نے کہا خدا کسی کا محتاج نہیں بس انسان کو تشویق دلانے کے لئے کہ انسان رہا ہے خدا میں خرج کرے گریبوں کو دے اور یہ کہتے تھے کہ خدا کا ہاتھ بندہ ہوا ہے مَغْلُولَتٌ بندہ ہوا ہے بُقْل کی وجہ سے کمی کی وجہ سے مَعَذَ اللَّهُ کمی کی وجہ سے گُلَّتَ عَيْدِيهِم مثلا لفظیت کی دلالت یہ ایک نعمت پہ ہے خدا کے جود و سخاہ پہ ہے رزق پہ ہے کہ خدا رزق نہیں دے رہا بندہ ہوا ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم دو گریبوں کو تم دو گُلَّتَ عَيْدِيهِم خدا کے رہا ہے کہ ان کے ہاتھ بندے ہوا ہیں وہ بکھیل ہیں وہ بکھیل ہیں وہ بس بخل و لالچ کی وجہ سے ان کا جود و سخاہ اور انفاق والا ہاتھ بندہ ہوا ہے مراد یہ گُلَّتَ عَيْدِيهِم بُقْل لالچی ہونے کی وجہ سے ان کا جود و سخاہ والا جو انفاق والا ہاتھ تھا وہ رکا ہوا وہ رکا ہوا جود و سخاہ رکی ہوئی ہے وہ خود ہیں بکھیل ہیں وہ خود رائے خدا میں انفاق نہیں کرتے لُوِنُو بِمَا قَالُو بس وہ سب رحمتِ الٰہی سے دور ہیں بِمَا قَالُو جو وہ کفر آلودہ باتیں کرتے ہیں اور جو وہ کفر آلودہ کام کرتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں کفر آلودہ کام بھی کرتے ہیں رشوت خوری بھی تھی اس معاشرے میں بس کام بھی ہے بس کالو سے محدود نہ رکھیے گا صرف باتوں کی وجہ سے لُوِنُو اس وجہ سے جو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے جو وہ انجام دیتے ہیں رشوت خوری بھی تھی بَلْ يَدَاهُ مَوْسُوطَتَان بلکہ اس کے خداوند عالم کے جود و سخا والے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں يُنْفِقُ قَيْفَ يَشَاء خدا انفاق کرتا ہے جس طرح چاہتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ قیفَ يَشَاء نے اپنی حکمت کے ساتھ دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نا اہل کو دے خداوند عالم قیفَ يَشَاء جس طرح وہ چاہتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ مَا عُنزِلَ عَلَيْكَ مَرْرَبِّكَ تُگِعَانًا وَكُفْرًا بس ملعون ہونے کی وجہ سے ان میں سے اکثر کے لیے وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ انہیں یہودیوں میں سے اکثر کے لیے ملعون ہونے کی وجہ سے مَا عُنزِلَ عَلَيْكَ مِرْرَبِّكَ یہ قرآن جو تم سناتے ہو یہ جو مومنین سناتے ہیں مَنْزَلَ عَلَيْكَرِضُ اللَّهَ قَرْزَنَا سَنَا والی آیات یہ جو تم مومنین یا تم اے رسول خدا درس میں مَنْزَلَ عَلَيْكَرِضُ اللَّهَ قَرْزَنَا سَنَا یا انتنصر اللہ یا انصرکم آقدامکم یا خدا کہتا ہے کہ تم راہ خدا میں انفاق کرو یہ ساری آیتیں جب سناتے ہو یہ ملعون ہونے کی وجہ سے گمراہ ہونے کی وجہ سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے یہ گلت تفاصیر کرتے ہیں گلت مطالب لیتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے زیادہ جو یہودیوں میں سے زیادہ ہیں ان کے لئے زیادہ ہوتا ہے تُبِيَانًا وَكُفْرَ سرکشی اور کفر زیادہ ہوتا ہے مَا اُنزِلَ عَلَيْكَمْ رَبِّك جب تیری طرف جو نازل ہوئی ہے کتاب اس کی آیات سن کر مَنْزَلَ لَذِيُّ اُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضَنَ حَسْنَا وَالِي آیات سن کر ہِنْ تَنصُرُ اللَّهِ ہِنْسَرُكُمْ یہ کہ اگر تم خدا کی مدد کرو گے ایسی آیات سن کے ان کے سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے ایک ایسی آیات کے راہِ خدا میں انفا کرو کہتے ہیں کہ خدا مَا اَذَلَّهِ بَقیل ہو چکا ہے مَا اَذَلَّهِ یہاں فقیر ہو چکا ہے ٹھیک وَأَلْقَئِنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغَوَا الْيَوْمِ الْقِيَامَةَ اور ہم نے ان کے ملغون ہونے کی وجہ سے ان کے گمراہ ہونے کی وجہ سے ان یہودیوں کے درمیان آپس میں بغز اور دشمنی ڈال دی دیکھیں جی بغز اور دشمنی ڈالنا ابتدائی ابتدائی یہ قابل مضمت ہے خدا کبھی بھی کسی کے درمیان بغز اور جدائی نہیں ڈالتا یہ جو بغز ہے یا عداوت دشمنی ہے یہ کیفری ہے جزا کے طور پر انہوں نے خدا سے دشمنی رکھی انہوں نے خدا سے دشمنی رکھی انہوں نے غلط تفاصیر کی انہوں نے قرآن سے دشمنی رکھی انہوں نے رسول خدا سے دشمنی رکھی اس کی جزا کے طور پر ان کے آپس میں گرو گرو بندی ہو گئی آپس میں دشمنی ہو گئی یہ بس خدا نے ابتدائی جزا نہیں دیئے بلکہ کیفری دیئے بدلے کے طور پر دیئے بدلے کے طور پر دیئے بس ہم نے ڈال دی ان کے برے عمال ملون ہونے کی وجہ سے گلت تفاصیر کرنے کی وجہ سے تفسیر برائے کرنے کی وجہ سے خدا کو بکھیل کہنے کی وجہ سے خدا کو فقیر کہنے کی وجہ سے ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغزہ کینہ ڈال دیا تیامت کے دن تک بس بہت سارے گروہ ہیں جب بھی وہ اسلام کی زد میں جنگ کی آگ کو بھڑکاتے ہیں اسلام کی زد میں خدا ان کی اس بھڑکائی ہوئی آگ کو بے اثر کر دیتا ہے بجھا دیتا ہے بجھا دیتا ہے یعنی بے اثر کر دیتا ہے بے اثر کر دیتا ہے اور یہ زمین میں فساد کو تلاج کرتے ہیں یہ نہیں کہا فساد کونسا فساد عملی بھی کرتے ہیں فساد اخلاقی بھی کرتے ہیں اخلاقی فساد بھی کرتے ہیں مگالتے بھی کرتے ہیں مگالتے بھی کرتے ہیں بس اخلاقی فساد بھی ہیں ان کے اندر اعتقادی فساد بھی ہے اخلاقی فساد بھی ہے بد اخلاق بھی ہیں بد اخلاق کیسے ہیں کہ راہ خدا میں یہ انفاق نہیں کرتے راہ خدا میں صرف انفاق نہیں کرتے بلکہ ان فقراء کو فقراء سے لڑتے ہیں فقراء کے حوالے سے بزبانی کرتے ہیں ٹھیک فساد اخلاقی قائدی بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا ماز اللہ بکیل ہے خدا فقیر ہے ٹھیک عملی لحاظ سے بھی یہ جو ہے کسی کو کوئی ایک روپیہ تک نہیں دیتے بس یہ سارے جو ہیں فساد اخلاقی میں بھی ہیں فساد عملی میں بھی ہیں فساد اعتقادی میں بھی ہیں اللہ اللہ یحب المفصدین اور خدا مفصدین کو دوست نہیں رکھتا بس خدا جسے دوست نہ رکھے اسے ولایت میں داکل نہیں کرتا بس وہ خدا اس کا ولی نہیں بنتا جہاں خدا ولی ہو وہاں ناصر بھی ہے محبی جہاں خدا ولی نہ ہو وہاں ناصر بھی نہیں ہے محبی نہیں بس اللہ اللہ یحب المفصدین خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا بس وہ ولایت خدا میں داکل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اہل ویتہ تیبین